شوار آپ دیکھ رہے ہیں آریا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انایا شرما چلیش روات کریں گے بلچن کی خاص اور اہم خبروں کے ساتھ رکھ کرتے ہیں آج کی اہم خبر کی اور کنوچ کا معاملہ پت کا فائدہ اٹھا کر سیوانی ورط بی ایس ایر نے چالیس سال پہلے چھبرہ امہ تحسل شیطر کے مگولی گاؤں سبا میں سکول بنا کر پچیس بیگا سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا تھا جانکاری ہونے پر ایس ڈی ایم کے نردیشوں پر راجسورب پولس ٹیم نے اویر نرمان کو دوست کرا کر زمین کھالی کروا دی ہے اس زمین کی قیمت لگ بگ پانچ کروڑ بتائی جا رہی ہے اور زمین کو گاؤں کے پردھان کو سپود کر دی گئی ہے اس زمین پر گاؤں کے ویکتی نے چالیس سال پہلے آدرش کرشنا جونئر ہائی سکول مچہنا کی ساپنا کر سرکار کی پچیس بیگا زمین پر قبضہ کر لیا تھا کچھ سال تک سکول کا سنچالن ہوا لیکن اس کے بعد سکول بند ہو گیا اور ورطمان سمی میں سکول کی امارت کھنجہر سے تبدیل ہو چکی ہے گرام میڈھولی ترسیل چھ برمو کھاٹا سنگیہ چودہ سو بھاتتر تھا یہ قریب اس کا پچیس بیگا رکبہ تھا بلکل پچاس پھوٹ چوڑے روڈ پر ستھت تھا اس پر قریبا سے چالیس سال پہلے ایک سکول مانسنگ جو ریٹار ہے بیسیس اچھا دکاری ہیں انہوں نے ایک پر سکول کا درمان کیا جو اسکول قریب بیس کچی سال پہلے سے بند ہے اور اس بیلڈنگ کو کہ ان کا جو موٹو تھا کہ اس پہ کیسے گرام سبھا کی سمطقی پہ کیسے کبھیا کیا جائے ان کو موٹی دیا ان کے پاس کوئی الارٹمنٹ لیٹر نہیں ہے ہم نے بھی اسے ساپ سے چارج کرائی انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی سرچالیس سکول نہیں ہو رہا نہ کوئی بچے پڑھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا کارن نہیں رہا تو آج ہم نے بولیس پر لے جا کر کے اس کو ڈیموریس کرا دیا آپ سانسٹ سنجے سنگھ کے آواز پر ایڈی کی چھاپے ماری پڑی ہے دلی کے مکہ منتی ارون کے جیوال نے اس چھاپے ماری پر کہا ارون کے جیوال کی تتاکت شراب گھوٹالے کا شور کیا ہوا ہے لیکن ان کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا قریب ہزار سے ادھک چھاپے مارے گئے اور کہیں سے بھی کوئی ریکووری نہیں ہوئی ہے کبھی بولتے ہیں کہ کلاس روم گھوٹالا ہوا بسوں کی خرید میں گھوٹالا ہوا انہوں نے ہر چیز میں جانچ کرا لی سنجے سنگھ کے یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا اگلے سال چناو آ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں ہرانے والے ہیں تو یہ ہارتے ہوئے آدمی کی ہتاش کوششیں نظر آ رہی ہیں اس لئے ایک سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تتھا کفیت شراب گھوٹالا شراب گھوٹالا انہوں نے شور کر رکھا ہے ابھی تک ایک بھی پیسہ کہیں ان کو ملانی اتنی بتاتے ہیں ہجار سے زیادہ ریڈ ہو چکی اتنے لوگوں کو گرفتار کر چکے کہیں کوئی ریکووری نہیں ہوئی ہے جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہوں ہمارے خلاف انہوں نے اتنے آروپ لگائے کبھی بولے کہ سکولوں میں کلاس روم گھوٹالا ہو گیا کبھی بولے کہ بسوں میں گھوٹالا ہو گیا بسوں کی خرید میں گھوٹالا ہو گیا کبھی بولے کہ سڑکوں میں گھوٹالا ہو گیا کبھی بولے بجلی میں گھوٹالا ہو گیا کبھی بولے پانی میں گھوٹالا ہو گیا ہر چیز میں انہوں نے اتنی جانچ کرا لی یہ شراب گھوٹالا تتھا کتھت شراب گھوٹالی کبھی پچھلے ایک سال سے چل رہی ہے ابھی تک تو کچھ ملانی ہے تو سنجے سنگھ کے ابھی کچھ نہیں ملنے والا باقی چناب آ رہے ہیں اور دو اجا چوبیس کی چناب میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہارنے والے ہیں تو ایک ہارتے ہوئے آدمی کے آخری ڈیسپریٹ کوششیں نظر آ رہی ہیں یہ جو سب چل رہا ہے کل پترکاروں کے اوپر ہوا آج سنجے سنگ کے اوپر ہوا ابھی دیکھو چناب تک کئیوں کے اوپر ہوں گے یہ پچھلے ایک سال بینگلورو میں رکشہ راجے منتری عجیب حچ نے کہا آج حل نے ایک اتحاس رچا ہے پی اے موڈی نے نو سال کے کاریکال میں ہم ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جا رہے ہیں لسی اے تیجس ٹوین سیچر ٹرینر ویبان آج راشتر کو سمرپت ہوا ہے یہاں ایک اتحاس ایک دن ہے اس سے بھلایا نہیں جا سکتا ہم ایسے ہی اور اچھارا راشتر کو دینے والے ہیں دیکھے ایک اتحاس خیر سے ایچ ایل نے آج رج دیا ہے یہ نو سال جو ہوئے ہیں مہمی بردھان مطری جی کے ایک کے بعد ایک ہم سیڑھی در سیڑھی اوپر چڑھ رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہے ایل سی اے تیجس جس کے ہم نے ایٹین ٹوین سیٹر یعنی کی اس میں ہمارے پائلٹ تیار ہوں گے اس نے میں نے ٹوین سیٹر بولا دو سیٹوں والا آج راست کو سمرپیت ہوا ہے یہ ایتحاسک دن ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے اور ایسے ہی ہم ایٹین اور دینے والے ہیں راست کو اور کل ملا کر بعد میں فائٹر جو ہوں گے وہ 105 ان کو ملا کر وہ فائٹر وہ سنگل والے ہوتے ہیں سیٹر تو یہ بھی ایک اتحاس ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے وہاں تیار کر لیا ایچی ایل نے جو ہم آتمنیر بھر آتمنیر بھر کا منتر لے کر چلے ہیں جو موڈی جی نے مانی پردھان منتری جی نے دیش کو آتمنیر بھر کا منتر دیا ہم ہر سیٹر میں آج آگے بڑھ رہے ہیں اور ایچی ایل نے تو آج ایک اور بحار کے اپ مکہ منتری تیجسی یادو نے بیجی پی سرکار پر جم کر حملہ کیا ہے بیجی پی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی جی کی راج میں جو سچ بولے گا اس کے اوپر تو کاروائی ہوتی ہی ہے یہ ایجنسیوں اور پولس کا دروپیو کر رہی ہیں جو سچ بولے گا موڈی جی کے راج میں اس کے اوپر تو کاروائی ہوئی نہ جاتی ہے اور یہ سب لوگ جان رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے تو جو بھی ہو رہا ہے آپ موڈی جی کے خلاف بولیے گا سچ بات کہیے گا جانتا کی آواز کو اٹھاؤ گے تو کاروائی ہو جاتی ہے اور جسے ساب سے یا ایجنسیاں ہیں یا انسٹیوشنز ہیں یا پولیس ہیں اس کا دروپیوگ یہ کر رہے ہیں نیتا آتے ہیں اور جاتے ہیں سرکار آتی ہے جاتی ہے لیکن وہی پولیس رہے گی وہی ایجنسی رہے گی ہمیشہ آپ کیا سیکھ دے رہے ہیں ایجنسی کو کیا آپ پولیس کو سیکھ دے رہے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور یہ تو آتی ہو گیا نا پتکاروں کے ساتھ یا اور کوئی بھی ہو اترپردیش کی فیروز آباد سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگ دس سال کے بچے کو ادھ نگنک کر کے پیچھ رہے ہیں بچے کو بجلی کے پول سے باندھ کر لوگوں نے اس کی پٹائے کی گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پولیس ایکشن میں آئی اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے فیلحال پولیس نے تین لوگوں کو پورے معاملے میں عرس کیا ہے ایک ناوالی بچے کو نیر بستر خمبے سے باندھ کر پیٹنے کی گھٹنا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے مادن سے وائرل ہوا جس کا تتکال اور سنگیان لے کر آسٹھانی پولیس موقع پر پہنچے اور بچے کا رسکو کیا گیا تتھا پریواری جنوں سے سمبر کیا گیا بچے کی کونسلنگ بالکشو رکائی کے مادن سے کرائی جا رہی ہے ساتھی ساتھ ویڈیو سے تین لوگوں کو چندھت کر حراسط میں لے لیا گیا ان کے بردو سسنگل دھاراؤں میں اویوک پنجی کرت کر بیڈانی کروائی کرائی جائے گی ساتھی ساتھ جنبت کے ایسے تتوں کو میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گھر کانونی یوم امانوی گھڑکیوں میں جو بھی سنلکت پایا جا گیا اس کے بردو کٹھور بیڈانی کروائی کرائی جائے گی ہاپور میں چیکنگ کے دوران پولیس اور بدماشوں کی مطبیڑ ہو گئی پولیس نے بدماشوں کے قبضے سے اوید اسلحہ، کھوکا، کارتوس، فرضی نمبر پلیچ لگی ایک سینٹرو کار ایل پی جی سلینجر و چوری کرنے کے اپکرن برامت کیے ہیں گرفتار بدماش شاتر قسم کا اپرادی ہے جس کے ورود دویبھن جدپدوں میں چوری و گینگسٹر ایکٹ آدھی سے سمبندت قریب آدھا درجن ابھیوں پنجی کرت ہیں گھائل بدماش کو اپچار ہے تو اسپطال بھجوائی دیا گیا ہے اور اگریم ودھک کاروائی کی جا رہی ہے سمبھاولی پر ایک چوری کی سوچنا پرابت ہوئی وہ چوری ہوئی تھی سراپا کی دکان تھی کسپا سمبھاولی میں وہاں سے اس پر تطکال مقادمہ پنجی کرت کر سمبھاولی پولیس دوارہ توریت کاروائی کی گئی جگہ جگہ چیکنگ کی گئی تب ہی چار گھنٹے کے اندر پکسر پلیس نہر پلیس کے پاس ایک بدماش سے مجھےڑ ہو گئی پولیس کی جس میں ایک بدماش کو گولی لگی ہے اس کا نام آمیر ہے جو کی پولڑی دھانا گڑ مقتشور کا رہنے والا ہے اس کا وشتریت اپرادی کی تیہاس ہے لگ بگ آدھا درجن مقدمے ہیں اور وہاں گینگسٹر بھی ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا ایک ساتھی بھاگنے میں سپل رہا ہے جس کے لیے کومبنگ کرائی جا رہی ہے اس کے قبضے سے ہمیں ایک سینٹرو کا میں فرجی نمبر پلیٹس اور ایک عدد تمانچہ 315 بور میں جندہ کارتوس خوکھا کارتوس چوری کرنے کے ان اپکرن اور ایک لپی جی گیس سیلنڈر اور ایک گیس کٹر میں اوکسیجن سیلنڈر اور چوری کیے گئے ست پرتیشت آبھوسن ہمیں برامد ہوئے ہیں اترپردیشی کنوج میں ایک کشوری کے ساتھ گاؤں کے ہی ایک یوک نے دشکرم کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پریجنوں نے گاؤں کے ہی ایک یوک پر دشکرم کرنے کا عاروپ لگایا ہے جس پر شکایت دینے گئے پریجنوں کے ساتھ دبنگو نے مارپیٹ ہوئی کی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے وہیں پریجنوں کا عاروپ ہے کہ پولس سمجھوتے کے دباؤں میں کاروائی نہیں کر رہی ہے تار کو کیا ہو گیا وہ ایتھی میری ننک کے سنگے وہ چندنم کے لڑکا ہے وہ ایتھی کر رہا تھا اس کے ساتھ تو غلط ہم تو ہم لوگ ان کے چندنم کے گھر گئے تھے کہنے کے لیے تو ہم لوگ وہی پر مارپیٹ کرنے لگا پھر ہم لوگ گئے چوکی وہاں پہ کہیں ادھر ہوگا اور اس دو بات کہتی میرے لو ہم لوگا کچھ سنوائیے نہیں کر رہا ہے کیا ہو گیا میری ننک کے سنگے وہ چندنم کے لڑکا ہے وہ ایتھی کر رہا تھا اس کے ساتھ تو غلط ہم گیا میری بارہ سال کے لڑکیا تھی اس کے چندن بلا کا کرتا ہے ہم جو دیکھیں ہم منہ کرن لگیں کام کے بھی مار رہا اور میری بہو کے بھی میری پتی کے بھی مارنے لگ اور مربے کی بھی وہ دھمکی دکھایا سمینچہ سمارے گے تو گولی سمارے یا چھپوہ سمارے گے یہی ہو کر رہا ہے میری پولیس سنوائی نہیں دے رہی کوئی ہم کٹو روہا تھے ہیں کٹو گلگلہ پائیں بھی پکڑتے ہیں میری سنوائی کوئی نہیں ہوئی آپ پھانے گئے تھے آپ لوگ پھانے گئے نہیں گئے چوکی گئے تھے چوکی میں کیا کہا چوکی پھولیس کا سمجھاتا کے لیے لیکن میری سنوائی کوئی نہیں ہوئی سم ہو گیا میری بارہ سال کے بیٹیا تھی اس کے چندن بلا کا کرتا ہے ہم جو دیکھیں ہم منہ کرن لگیں کام کے بھی مار رہا اور میری بہو کے بھی میری پتی کے بھی مارنے لگ اور مربے کی بھی وہ دھمکی دکھایا سمینچہ سمارے گے تو گولی سمارے یا چکوا سمارے گے یہی ہو کر رہا میری پولیس سنوائی نہیں دے رہی کوئی ہم کٹو رووات ہیں کٹو گلگلائے پائیں بھی پکڑتے ہیں میری سنوائی کوئی نہیں ہوئی آپ پھانے گئے تھے آپ لوگ پھانے گئے نہیں گئے چوکی گئے تھے اگلی خبر مدھی پردیش سے ہے جہاں کین بیتوالنگ پریوشنا پر مدھی پردیش کے مکہ منتر شیورا سنگھ چوہان کا بیان سامنے آیا ہے اپنے بیان میں سی ایم نے کہا کہ آج مدھی پردیش کے لیے بہت سو بھاگیے کا دن ہے وشیش کر بلیند خند کے لیے بندل خند کی دھرتی کو پانے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہماری کین بیتوالنگ پریوشنا سوکرت ہو چکی ہے یہاں کین بیتوالنگ پریوشنا صرف پریوشنا نہیں ہے یہاں بندل خند کی تصویر بدلنے کا بیان ہے مدھی پردیش کے لیے بڑے سو بھاگیے کا دن ہے بسیش کر ہمارے بندل خند کے لیے وہ بندل خند جو وکاس کی دور پر پچھڑ گیا تھا ہم نے وکاس کے باقی سارے تو کام کیے تھے لیکن بندل خند کی دھرتی کو جگواتھی پانی کی اور آج مجھے کہہ دوئے اتینت پرسندتہ ہے کہ کین بیتوالنگ پریوشنا ہمارا سوکرت ہو چکا ہے پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی کو میں ہردہ سے بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں ان کا آبھاد پرکٹ کرتا ہوں یہ کین بیتوالنگ پروجیکٹ نہیں ہے یہ بندل خند کی تصویر اور وہاں کی جنتہ کی تقدیر بدلنے کا ابھیان ہے اس پروجیکٹ کے انترگت کین بیتوالنگ پریوشنا سے مدد پردیس میں دس لاکھ باسٹھ ہزار ہیکٹر زمین میں سچائی ہوگی اور بندل خند کے بھی سیس کر باسٹھ لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی ملے گا ایک سو تین میگا بار ہائیڈرو پاور اور ستائیس میگا بار کی چھمتا والا سولر پلانٹ بھی لگے گا دو بجلی کے پروجیکٹ بھی پرستابت ہے جن کی اس طرح پر چھمتا بہتر میگا بارٹ اب آپ دیکھئے بندل خند کو بجلی سچائی کا پانی پینے کا پانی اُدھوگوں کے لیے پانی پوری تصویر بدل لائے گی اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت سو بھاگی کا دن سمکون بندل خند کی جنتہ کے لیے ہے کانگریس نے بندل خند کے لیے کچھ نہیں کیا بی جے پی کی سرکار ہے ہم نے سچائی کی چھمتا جو مدھ پدیس میں دوہزار تین چار تک کے بعد ساڑھے ساتھ لاکھ ہیکٹر تھے بڑا کے سیتالیس لاکھ ہیکٹر کر دے اور ابھی جو کام چلا وہ پینسٹھ لاکھ ہیکٹر کرنے کے لیے چل رہا ہے اور یہ دس لاکھ بہا سٹھ زیادہ الگ ہے تو آپ کا پچھتر لاکھ ہیکٹر سے زیادہ سچائی کی چھمتا مدھ پدیس کی بجے کی کانگریس کی سرکاروں نے پروی جیکٹ لٹکا ہے اٹکا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل اگلی خبر کٹھنی سے ہے جہاں کٹلا تھانا شیطر کے پہلوان ڈابے کے پاس کارچالک کے اوپر چاکو سے جانلیوہ حملہ کیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے تدپرتہ دکھاتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے منگلوار کو پورے ماملے میں پولیس دکشک ابھیجی ترنجن نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ڈائل ہنڈریڈ میں سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ پہلوہ ڈابا کے پاس پنہ موڑ کے پاس ایک ویقتی کے ساتھ دو یوکوں نے مار پیچ کر چوٹل کر دیا ہے جانکاری ملتے ہی ڈائل ہنڈریڈ موقع پر پہنچی اور تتکال گھائل کو نزدیکی جلاس پتال میں داخل کر آیا گیا ہے اور الگ الگ وشیش ٹیم گٹھد کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے موڑا کے پاس ایک ویقتی آہت عوستہ میں بھائل عوستہ میں ملا تھا اس کی پہچان ستنا نیواسی سنجے پٹیل کی روپ میں ہوئے اور آگے جب اس گھٹنا کی چھانبین کی گئی تو پتا چلا کہ وہ ماراجو کار کا ٹائبر ہے اور اس کار میں ہی دو لوگ سفر کر رہے تھے اور قرائے کو لے کر کے ان کے بیچ بیواد ہوا اور اس کے پتشار ان دونوں لوگوں نے اس کے اوپر چاکوں سے حملہ کر کے ان کو گھائل کر کے چھوڑا اور بھاگ گیا ہے ڈائل اینڈریڈ کو سوچنا ملنے کے پتشار ڈائل اینڈریڈ نے گھائل ویقتی کو تتکال ہی اسپتالیں بھرتی کر آیا اور انہی جیون کی رکشہ کیا ہماری کتلا پولیس کے ٹیم نے تتکال ہی کاروائی کرتے ہوئے دونوں آروپیوں کا پیچھا کیا کنٹو انہیرے کا فائدہ اٹھا کر کے وہ دونوں موقعے سے بھاگنے میں سفل بتانا چاہوں گا کہ دنائنگ 25 ستمبر کو بننا روڈ اسپتالیں پہلوان ڈاوے کے پاس ایک بیک تھی شیپوری جلے کے کولارس تھانا پولیس کو سوچنا ملی کی پڑوڑا چوراہے سے گوونچ کی تسکری ٹرک کے ذریعے کی جا رہی ہے سوچنا کے بعد کولارس پولیس دوارہ چیکنگ لگا کر شیپوری کی اور سے آ رہے سندگ ٹرک کو روک کر تلاشی لی گئی تو ٹرک میں 24 گوونچ کو آلوک کے بوریوں کے بیچ میں چھپا کر ٹھونس ٹھونس کر بھرا گیا تھا پولیس نے ڈرائیوار سہت چار گو تسکروں کو بھی پکڑا ہے اور اکت آروپی بھنچ سے ٹرک میں بھر کر برہانپور کے بچھر کھانے لے جا رہے تھے پکڑ گئے سبھی آروپی کانپور کے بھوگنیپور شیطر کے رہنے والے ہیں پولیس نے آروپیوں کے خلاف پشوک رورتہ آدھی نیم کے تحت ماملہ پنجی کرت کر لیا ہے مدھر پردیش کے کھانوا میں منگلوار کو بھارتی جنتا پارٹی کے ورشت نیتا اور پوروکیندری منترے مکتار ابباس نکھوی آگامی ودھان سبا چناو کے چلتے چناوی رنیتی کو لے کر کاریکرتاؤں کی بیچک لینے پہنچے وہ یہاں اپنے دو دن پرواس پر آئے اور اس دوران انہوں نے بھاچپا کو ایک راشترو وادی پارٹی بتاتے ہوئے ایک اور جہاں کانگریس اور کملناتھ پر جم کر نشانہ سادھا تو وہیں اب سنکھیک ووچو اور مسلم مدداتا کے ساتھ ہی بھاچپا سے مسلم کینڈیڈیج کو چکر دینے پر بھی کھل کر بات کی دیکھیں بھائیہ بھارتی انتہ پارٹی ایک راشترو وادی پارٹی ہے ایک راشتری پارٹی ہے اور ہم سماج کے سبھی ورگوں کا سیوگ بھی چاہتے ہیں ووٹ بھی چاہتے ہیں جب ہم نے جو ہے وہ سماج کے کسی ورگ کے ساتھ کام میں کمی نہیں کی تو کوئی بھی ورگ ہمارے ساتھ ووٹ بھی کنجوسی کیوں کرے میں جب اس پر اور کچھ نہیں کہنا ہے سچر کمیٹی کی سفر اسے کے بارے ہم کیا کہتے ہیں کیا لاغو ہونا چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سچر کمیٹی جو ہے وہ سماج کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا اور کانگریس پارٹی نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سچر کمیٹی کا ایک جنجنا اور شگوفہ جو ہے وہ سماج کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کے جو ہٹ ہیں اس کو ہائی جیک کیا دیکھیں بھائیہ بھارتی انتہ پارٹی ایک راشتروادی پارٹی ہے ایک راشتر مجھے پردیش کی سطنہ میں تین منزلہ بلڈنگ منگلوار رات کو تقریباً سارے دس بجے بھر بھرا کر ڈھے گئی یہاں نریندر سبنانی نام کے ویاپاری کی کپڑے کی دکان تھی عمارت کے ڈہینے سے نرمان کاریاں میں لگے تین مجھدور ملوے کے نیچے دب گئے خبر لگتے ہی پولیس اور پرچاسن کی ادھیکاری ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ کر راہت اور بچاو کارے میں جھوٹے وہیں ڈائی گھنٹے کی مشکت کے بعد دو مجھدیروں کو سکوشل نکال لیا گیا جبکہ ایک کا شو برامت کیا گیا ہے ایک دیفشیو دورے پر پر پردیش کے کھیل ایوام تکنیکی کوشل وکاس منتری یشودھرا راجے سندھیا شیوپوری آئی یہاں انہوں نے کئی کاریکرموں میں حصہ لیا اس کے بعد مانس بھون میں آیوجیت مہیلا اور سوہ سہائتہ سمو سمبیلن ایوام راجیس تریس کوٹی ایوام رند ودرن کاریکرم میں پہنچی یہاں کیبینیٹ منتری یشودھرا راجے سندھیا نے مہیلاوں کے بیچ بیچ کر سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا بھاشن سنا اس سے پہلے کہبینیٹ منتری یشودھرا راجے سندھیا نے منچ سے شیوپوری جیلے کے چودہ سوہم سہائتہ سموہوں کو چوراسی لاکھ کا رند ودرن کیا اس کے لیے انہوں نے سوہم سہائتہ سموہوں کی مہیلاوں کو سکوٹی کی چابی سوپی بیدان سبا چناؤں نہیں لڑنے کے ان کے نرنے کو لے کر میڈیا دوارہ پوچھے گئے سوال کو انہوں نے چال دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرانی کہانی ہو گئی ہے ملے گا اپنے منارد اسی لیے کوشش ہے میں نے ایک نقشہ دیا جب میں نے پہلے شروع کی اور اس نقشہ پہ میں نے کہا پہلے آوٹر پہ کریں گے انہوں نے انہوں نے آج میں نے ریوہ میں شروع کر دیا جبلپور میں شروع کر دیا ان دور میں اپنا بن رہا ہے بیجلپور میں گوپال میں بنی رہا ہے والیر میں میں بنا رہی ہوں وہ کمپٹیٹ نہیں ہوا شکری میں بن گیا ایسے کرتے ہوئے ہم نے پورا ہمیں ایک رچنات مت طریقے سے ہم یہ انفرہ بنا رہے ہیں اٹھارا ہماری ایسٹرو ٹوف بن گئی ہے ہاکی کی ہاکی کی پتیبہیں کو نہیں مکنی ہم ایٹلیٹک ٹوف بنا رہے ہیں تو ہم سے کبھی آپ کا شروع نہیں بنا چلیے بڑھتے ہیں آگے خبروں میں ڈلی میں آپ سانسٹ سنجے سنگھ کے آواز پر ایڈی کی چھاپ ایماری پڑی ہے ڈلی بھاجپا عدیقش وریندرہ سندیونا نے اس پر بیان دیا ہے ڈلی کے شراب گھوٹالے میں آپ سانسٹ سنجے سنگھ کے یہاں آج جانچ ایجنسی نے چھاپ ایماری کی ہے اس ماملے میں ڈلی سی اے مرون کے جیوال اور ان کے کچر ایماندار نیتاؤں کے چہرے بے دکاب ہوں گے انہوں نے ڈلی کی جنتا کو لٹا ہے چار شیٹ میں پہلے سے سنجے سنگھ کا نام تھا ڈلی کے شراب گھوٹالے میں آم آدمی پارٹی کے سانسٹ سنجے سنگھ کے یہاں آج جانچ ایجنسی نے ریٹ کی ہے اس شراب گھوٹالے میں ارون کے جنٹا کو انہوں نے لٹا ہے اور اس شراب گھوٹالے کی آر میں کروڑوں روکے کمائے ہیں اس چار شیٹ میں پہلے سے سنجے سنگھ کا نام تھا لیکن کل جب اس شراب گھوٹالے کے مکھی عبیجوکت دینیش اروڑا اور YSR کے نیتا راگھا مانگوٹا ریڈی نے سرکاری گواہ بننے کی ٹھانی تو اس کے بعد سے یہ تیہ ہے کہ ارون کے جنٹا کو لٹا ہے ان سب کے چہرے بھی بے نکاب ہوں گے اور یہ سبھی اپرادی جلدی اپنے صحیح ٹھکانے پر ہوں گے ڈلی کے شراب گھوٹالے میں آمادی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کے یہاں آج جانچ ایجنسی نے ریٹ کی ہے اس شراب چھتیس گھڑ کے خاد اوام سنسکرتی منتری امرجت بھاگت ان دنوں سرگوجہ جلے کے دورے پر ہیں جہاں سیتا پور ویدان سبہ شیطر میں چل رہے ناچ مہتصاف دوہزار تیئیس میں شامل اس دوران بطولی کے شانتی پارہ سٹیڈیم میں آئیوجن میں بھاگ لینے آئے اور ڈرتیا دلوں کے ساتھ بھاری بارش میں کرما ڈرتیا بھی کیا اچھ وردن ایوام پورسکار ویدان بھی کیا اس کے بعد وہ سیتا پور سٹیڈیم ناچہ مہتصاف میں شامل ہوئے ہزاروں کی سنگھے میں رتیا دلوں نے ساموئی کا کرما رتیا بھی کیا ساسن کی یوجنہ اور لوگوں کو ملنے والی شریدہ کسانوں کو جو سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں دھان کا دام چھپیس سو چالیس مل رہا ہے دوسرے پردیس میں دوہزار چالیس لیکن چھتیس گھر میں چھپیس سو چالیس دس ہجار کروڑ کسانوں کا کرجہ مار بجنور میں آج سے آج سال پہلے بیس جون دو ہزار پندرہ کو ماں بیٹی کی چاکووں سے گودھ کر ہتیا کر دی گئی تھی اب آج سال بعد اس ماملے میں اپر سترہ نے آیا دھی شرام افتار یادو نے دوہرے ہتیا کار میں ففیر بھائی امجد کو فانسی کی سزا سنائی ہے اور سوال لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا ہے جانکاری کے مطابق نجیب آباد تھانا شیطر کے گاؤں علی پورا میں امجد نے گھر لوٹ رہی ماں بیٹی کی چاکووں سے گودھ کر ہتیا کر دی تھی اب آج سال بعد آروپی کو پولیس نے سزا سنائی ہے تو فیلحال اس بلٹر میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہی آپ دیکھتے تھے یہ آریا نیوز میں انایہ شرمہ آپ سے لوں گے ودا نمشکار